جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو لیول پلینگ فیلڈ آج کل اس کا بڑا چرچہ ہے ہر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں ہے جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں ہے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جس کے پاس امیدوار ہیں اس کے پاس ووٹرز نہیں ہیں اور جس کے پاس ووٹرز ہیں اس کے پاس امیدوار نہیں ہیں اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ الیکشن تو موجود ہے مگر الیکشن محول غیر موجود ہے لیول پلینگ فیلڈ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی جیب میں ہے میرے محبوب قائد کی جیب میں لیول پلینگ ایسی فیلڈ ایسی ہے کہ میرے محبوب قائد ابھی ہی وزیراعظم کے پروٹوکول انجائے کر رہے ہیں اور میرے محبوب قائد نے ہی وزیراعظم بننا ہے سات آٹھ سماتوں میں ایون فیلڈ الازیزیہ اور فلیکشپ ختم مفروری ختم مجرم پن ختم اور اب ان کے لیے سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے نائلی بھی ختم ہو جائے گی اور میرے محبوب قائد اب حلقہ 130 سے الیکشن لڑیں گے لاہور سے اور پھر چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے میرے محبوب قائد کے ایم کی ایم جھولی میں آکے گری ہوئی ہے باپ پارٹی جھولی میں گری ہوئی ہے الیکٹیبلز جھولی میں گر رہے ہیں جو چھوڑ گئے تھے پارٹیاں وہ واپس آ رہے ہیں اور میرا محبوب قائد جاتی عمرہ محل سے دن کو گیارہ بارہ بجے کے قریب تیار ہو کے نکلتا ہے مادل ٹاؤن دفتر آتا ہے وہاں کچہری لگتی ہے لوگ پیش ہوتے ہیں اپنے اپنا سی وی پیش کرتے ہیں سر جھکا کر مائی باپ آپ کو سلام ستھ سلام کرتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں اور میرا محبوب قائد پھر وی وی آئی پی پروٹوکول میں دوبارہ جاتی ہے عمرہ محل چلا جاتا ہے اگر وہاں سے نکلتا ہے تو کبھی کبھار اسلامباد آ گیا پیشی بھی بغتہ علی پھر آگے مری چلے گئے میرے محبوب قائد کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے ساری اور اس وقت بلکہ وہ پچھتر سالہ تاریخ میں ہمارے میں جو سب سے زیادہ لادلے رہے ہیں سپر ڈپر لادلے وہ بھی میرے محبوب قائد ہیں دوسری طرف تحریک انصاف کیا کہا جائے تحریک انصاف جو اپنے غلط سیاسی فیصلوں اپنی ہماکتوں اور نو مئی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے تحریک انصاف جو ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہونے کے باوجود اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ ووٹر ہیں اس کے ہونے کے باوجود آج پلینگ فیلڈ کو ترس رہی ہے اس میں کس کا قصور ہے بہت سارے امامل شامل ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تحریک انصاف کا اپنا کوئی قصور نہیں تو یہ غلط ہے عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے نہ نکلتے صوبائی حکومتیں نہ توڑتے اور فوج سے لڑائیاں نہ لڑتے نو مئی نہ ہوتا جو ہی ان کو اقتدار سے نکالا تھا گھر بیٹھ جاتے اور صرف یہ کہتے کہ مجھے نکالا ہے نا کہ میں نائلونل نکمہ ہوں اب ڈیلیور کرو پی ڈی ایم حکومت نے دھڑام سے نیچے گرنا تھا اور آج میرا قائد انقلاب عمران خان دوسری مرتبہ وزیراعظم بننے کی موٹر وے پہ ہوتا لیکن بس چاند لوگوں نے اور بنی گالا ہاؤس نے گھر کے اندر سے ایک فرد نے عمران خان کو ایسے فیصلے کروائے کہ آج وہ ڈیالا جیل میں ہے اور پارٹی تتر بیتر ہے اور لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا ہی کیس چل لگا تھا سپریم کورٹ میں جس میں بڑی سخت اوبزرویشن دی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قائم مقام چیف جسسس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں جسسس منصور علی شاہ اور جسسس اترم من اللہ پر مشتمل تین رکنی بینچ میں کہا گیا الیکشن کمیشن کو مخاطب کر کے بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے طریقہ انصاف کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ان کی شکایات کو سنیں ان کی شکایات کا اضالہ کریں ان کے ساتھ ان کے امیدواروں کے ساتھ جو زیادتیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں ان کو حراست میں نہ لیا جائے ان کو تنگ نہ کیا جائے اور پھر الیکشن کمیشن نے آئی جیز اور صوبائی حکومتوں کو لکھا کے طریقہ انصاف کے امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے کیا طریقہ انصاف کے امیدواروں کو تنگ کیا جا رہا ہے کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کیا ان سے کاغذات نہیں چھینے جا رہے بلکل چھینے جا رہے ہیں باقی چھوڑیں گجرات میں سمیرہ الائی چودری شجاعت حسین کی بہن سمیرہ الائی اپنی دوست صوبیہ کے ساتھ جاتی ہیں ڈی سی آفیس گجرات میں پیپر جمع کروانے کے لیے وہ کاغذات نامزدگی لینے اور پیپر جمع کروانے کے لیے تو ان سے ان کا ڈی سی آفیس کے باہر پرس چھین لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ آئیوی خاتون کو حراسہ کیا جاتا ہے اور ایک سنا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سائیڈ پہ اغوا کر لیا گیا یا ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا یا ان کو وہاں سے اٹھوا لیا گیا اس پر سمیرہ الائی نے پتا کیا تھا انہوں نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے چودری شجاعت کو اپنا بھائی کہتے ہوئے جن کی بہنوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ پیپر چھینے گئے پہلے تو ہے کہ بلے کا انتخابی نشان آپ کو وہ جو تھا وہ رولہ پڑا ہوا تھا اور پھر وہ پڑا ہوا تھا رولہ کے امیدوار پتہ نہیں کھڑے کار پائیں گے نہیں طریقہ انصاف جب ان مرحلوں سے آگے ایک تیسرا مرحلہ آ گیا کہ جو امیدوار کاغذات نامزدگی لے رہے تھے ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے جو ہی وہ کاغذات نامزدگی لے کے کاغذات جو لے کے باہر نکلتے تھے آگے سے پولس چھین لیتی اٹک میں میجر طائر صادق کی فیملی نے تو بلاخر جمع کروا لیے لیکن میجر طائر صادق کے کاغذات چھین لیے گئے میاں والی میں امیر نیازی کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے امجد نیازی جو ڈاکٹر شیر افگن بہت بڑے پارلیمنٹیرین گزرے ہیں اچھے پارلیمنٹیرین اچھے انسان تھے ان کے بیٹے امجد نیازی جن پہ جیل میں تشدد بھی ہوا ہے رعوف کلاسہ ہمارے دوست نے کالم بھی لکھا ہے اور اور ان کے ان کو وہ چونکہ جیل میں ہے کاغذات نامزدگی پر ان سے دس خط نہیں کروائے جا رہے خوشاب میں عمر اسلم آوان حسن اسلم آوان فتح خالق بندیال کاغذات نامزدگی جمع کروانے جانے والا شخص ان آرو آفس کے باہر سے پولیس نے اٹھا لیا چکوال میں ملک اختر شباز کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت گرفتار ہو گئے سرگودہ میں ملک شفقت آوان اور کہ کاغذات ریٹرننگ افسر نے لینے سے انکار کر دیا بیرسٹر عبداللہ کالوں گھر پر پولیس کا عملہ ہوا کاغذات نامزدگی ڈھونڈتے رہے سنٹرل پنجاب میں لاہور میں حافظ فرت کے وقلہ سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے ہماد اذر پولیس اور ناملوں پولیس کا گھر پر دھاوا کاغذات نامزدگی ڈھونڈتے رہے سان نیازی جو ہمارے دوست عفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں جیل میں ہیں جن پر ملٹری ٹائل جن کا ہو رہا ہے ان پر اب لاہور آئی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اگر وہ ابھی مجرم نہیں ہوئے ٹائل چال رہا ہے تو ان سے دس خط کروا لیں اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وزیر آباد میں احمد چٹھا کے وقلہ گرفتار ہوئے حافظہ باد میں میرا علاقہ میرا جو خلقہ ہے اس میں میدی حسن بھٹی کے بیٹے شوکت بھٹی کے وقلہ سے کاغذات چھین لیے گئے حیدر بھٹی اور شوکت بھٹی اور ان کے پہلے بیرے پر بھی حملہ ہوا آرو ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی حصول کرنے سے انکار کر لیا چودری محمد علی کے پولیس نے کاغذات پھار دی ہے سیالکوٹ عثمان ڈار کی والدہ گئی تو آرو آفسی چلا گیا گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے حیدر گل پولیس نے آرو آفس سے گرفتار کے لیے ایسنک غلام باز دیرے گھر گھر پر ریڈ ریڈ ہوا پولیس کا گجرات میں سلیم جوڑا ٹوبا ٹیک سنگ میں ٹوبا ٹیک سنگ جھنگ ساؤت پنجاب جھنگ میں شیخ وقاس اکرم ملتان شاہ مد قریشی خانے وال ویہاڑی لیا اور ان ساروں کے کاغذات نامزدگی کسی کے چھین لیے گئے کسی کے پھار دیے گئے کسی کے ریٹرنگ افسر نے لیے فواد چودری بھائی فراد چودری کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے اور اسی طرح وزیر آباد پسرور منڈی بہوت دین اور بورے والا مزفرگاڑ اور کے پی میں عمر عیوب کے کاغذات چھین لیے گئے تو اس طرح پورے پنجاب میں یہ شکایات آئیں کہ طریقہ انصاف کے امیدواروں جب وہ کاغذات نامزدگی کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر سے لیتے ہیں وہ پھر بھرتے ہیں کہ میں ایم این اے کے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں ایم پی اے کے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں وہ پھر جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر وہ درست قرار پائیں تو بندہ الیکشن لڑ پاتا ہے تو وہ کاغذات ہی جو ہی وہ لے کے نکلتے تھے تو ان سے چھین لیے جاتے تھے پھار دیے جاتے تھے اور یہ طریقہ انصاف کے ساتھ پورے ملک میں ہو رہا ہے لیکن اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی حکومتوں کو لکھا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور ان کے امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے طریقہ انصاف کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ بات موسیقی